عوام کو فون کی خریداری پر پندرہ ہزار تک کا ڈسکاؤنٹ ملے گا سگریٹ کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی ہیں اور گاڑیوں سمیت سیکڑوں چیزوں کی قیمتوں میں نمائی کمی دیکھی جا رہی ہے پاکستان میں گزشتہ چند ماہ سے مہنگائی بے لگام ہو چکی ہے اور پاکستان میں ایک طرف انیس سو چو سٹھ کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی دیکھی جا رہی ہے وہیں اچانک ملک میں سیکڑوں چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی تلات بھی سامنے آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے سیکڑوں اشیاء پر آئید ریگولیٹری ڈیوٹی کی میاد 31 مارچ 2023 کو ختم ہو گئی تھی اور ٹیریف پالیسی بورٹ کے چیئرمن نے مزید توسی سے انکار کر دیا تھا لوگوں کے لیے فونز خریدنا ایک خواب بنتا جا رہا تھا لیکن حکومت کی جانب سے امپورٹڈ موبائل فونز پر ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کیے جانے کے بعد موبائل فونز کی قیمتوں میں حیرت انگیز کمی دیکھی گئی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد موبائل فونز تقریباً پچیس فیصد سستے ہوں گے اور اب تیس ہزار والا موبائل فون بائیس ہزار کا ہو جائے گا گاڑیوں کی شوقین افراد کے لیے بھی بتاتے چلیں کہ بیرون ممالک سے استعمال شدہ گاڑیاں منگوانے پر بھی بیس فیصد ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے پاکستان میں اب صرف گاڑیاں فونز اور سگریٹ نہیں بلکہ ہوم اپلائنسز گوش مچھلی فروٹ سبزیوں جوتوں فرنیچرز آئسکریم کتے بلیوں کی خوراک میوزیکل انسٹرومنٹ سمیت دیگر سیکڑوں اشیاء بھی سستی ملیں گی